تلنگانہ میں مسلسل بارش کا سلسلہ آج بھی جاری ہے شہر حدراباد میں توفانی بارش سے شہر کی حالات انتہائی خستہ اور خراب ہو چکی ہے ہر جگہ مالوں میں پانی بھیکا ہوا نظر آ رہا ہے عوام مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں ترختیں لائٹ کے کھمبے اور خدیم عمارتوں کے گر جانے کی اطلاعات مل رہی ہیں کل رات دیر گئے بھی پانی کا سلسلہ جاری ہونے سے شہر کے کئی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا ڈبل پورا چھتہ بزار پرانی حویلی دردارو شفا سرال جنگ میریج اور گاچی گوڑا گوڑی گوڑا شاہین نگر ٹپے چپترا کاروان ان تمام علاقوں میں ٹولی چوکی ندیم کالونی ان تمام علاقوں میں پانی بھرتا ہوا گھروں میں داخل ہو گیا جہاں ہیدراباد شہر میں جی اچھر چپسی کی جانب سے گریٹر ہیدراباد بنائے جانے کی دعوے کیے جا رہے تھے اور اس شہر کو نمبر ون شہر قرار دیا جا رہا تھا آج تمام دعوے کھوکلے ثابت ہو گئے چندرابابو نیڈو نے ہیدراباد شہر کو سنگاپور بنانے کے دعوے کرتے ہوئے ہائی ٹیک سٹی تعمیر کروایا اور ماسٹر پلائن کے ذریعے کئی کشادہ رونے کروا کر فلائیو اور بریجرز دالے تلنگانہ بننے کے بعد ٹیاریس حکومت نے استمبول اور نیویار بنانے کی باتیں کر رہی تھی لیکن آج تمام یہ دعوے پورے کھوکلے ثابت ہو گئے لیکن حقیقت اگر دیکھی گئی تو کرونا وائرس کے بعد بھی اب پانی کی برسات کی بارش کی وجہ سے عوام بے انتیاب پریشان حال کی کا سامنا کر رہی ہے جہاں کرونا وائرس کے اندر دواخنوں میں علاج نہیں ہوا برابر اور عدویات نہیں ملنے کی وجہ سے کئی لوگوں کی اموات ہو گئی تھی اور یہ خہر ابھی کم بھی نہیں ہو پایا تھا کہ حضر آباد میں بارش کا نیا خہر نازل ہو گیا اور آج تین نین سے عوام پریشان حال اور بے بسی کی حالت میں پکار رہی ہے کوئی ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے آخر اس کا ذمہ دار کون ہے ڈبل پورا نالا تقریباً ایک سال سے تعمیر سلسلے میں جاری ہے جہاں پر متعلقہ احمد پشا خضری صاحب نے کئی مرتبہ علا عدداروں کا دورہ کراتے ہوئے اس کی طرف توجہ دلائی اور یہ تیخون دیا گیا عدداروں کی جانب سے کہ جلد سے جلد اس انالے کی کام کی مکمل کروائی جائے گی لیکن آج تک بھی انالہ ابھی تک بھی مکمل نہیں ہو پایا ہے جس کی وجہ سے دالو شفا اور ڈبل پورے کے اطراف کے علاقوں میں پانی تقریباً گھٹنوں کے برابر ٹھرہوا نظر آ رہا ہے دیکھئے پیچھے تفصیلی ریپورٹ دیکھئے پا были bra سے کنچرگوڈے کی طرف جاتی بھی پری روڈ تاریخی میں ڈبابا ہے پراہیہ ηلہخہ اور سلک پر تقریباً گھٹنے برابر پانی بہ رہا ہے یہ دیکھیں آپ پتھر کے گھر سے رویل پورا کمان سے کا منظر ہے یہ دیکھیں گاڑیاں جاتی ہوئی پورا علاقہ تاریخی میں ڈبا ہوا ہے روٹ پہ نہ گڑا نظر سمجھ میں آ رہا ہے عوام کو نہ پانی کا بہاو کتنی اندر تک ہے نظر نہیں آ رہا لوگ آگے بڑھنے سے خائف ہیں یہ دیکھیں یہ کار بھی سکر ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ یہ ڈبین پورے کا یہ منظر ہمیں بتا رہے ہیں دیکھیں توفانی بارش اور پورا ڈبین پورا تاریخی میں ڈبا ہوا صرف گاڑیاں کی روشنی میں گاڑیاں آگے بڑھ سک رہے ہیں دیکھیں کہ آپ یہ گاڑیاں پیل ہو چکے ہیں اور بارش لے کے رکنے کا نام نہیں لگی ہے توفانی بارش شاید حضراباد کی تاریخ میں ایسی بارش بھی ہوگی ایک ساتھ مسلسل آج صبح سے بارش کا یہی عالم ہے اور سام سے تو کافی تیز رفتار میں بارش ہو رہی ہے دیکھتے ہیں آگے اور دوسری علاقوں کا منظر یہ دیکھیں سالار جنگ میوزیم کے بعد سے سالار جنگ بریج سے اتر کر کوٹھی کا راستہ اور اس طرف مانیاں دوہانا افضل گنج کی طرف جاتا ہوا راستہ اور اس کے سامنے سے جو دھولی گڑے سے گلی آ رہی ہے دیکھیں آپ گاڑیاں تقریباً دوبی ہوئی دیکھیں لوگ جو ہے گاڑیاں میں دوبے ہوئے دیکھیں گاڑیاں آئیک ایک اسکوٹر تقریباً دوبی ہوئی ہیں وہ بھگل کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم آٹو کا منظر یہ آٹو والے بٹھے لے ہوئے ہیں آگے بڑھنے سے پانی کا آپ عالم دیکھیں اپنے کا نام نہیں ہے لوگ اس قریصے سے پانی میں ڈوبے ہوئے جا رہے ہیں کاریاں لے کر یہ منظر دیکھیں آپ کو دیکھیں تقریباً میرے بھی اپنوں کے اوپر تک پانی آ چکا ہے دیکھیں ایک شخص گر چکا ہے پانی میں اب یہ سمبل کر اڑ گیا ہے دیکھیں یہ پانی کے بہاو سے دیکھیں یہ اٹھ رہا ہے دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ اس کا بالانس آؤٹ ہو گیا پھر سے گر گیا ہے یہ اور یہ آٹو تقریباً دوبا ہوا ہم دیکھ سکتے ہیں یہ افضل گنسے آتی ہوئی چڑک شہر کا یہ حالت ہے اور حکومت جائے جیئے چنسی کے انتخابات کے لیے جا رہی ہے آئی سی حالات میں کیا حکومت اور پیاریس گورنمنٹ انتخابات میں اپنا میر بنا پائے گی کہاں سے آ رہے ہیں بھائی آپ لوگ کہاں ہے بارشتہ ادھر کہاں ہے بارشتہ ادھر ایسی ہے دیکھیں یہ کچی گھڑے سے آ رہے ہیں اب آگے بڑھنے کے لیے سوچ رہے ہیں یہ یہ منظر بڑھا دیکھیں آپ کی سکھیں ادھر جو لوگ آئی دل تقریباً پانی بتا رہا ہے دیکھیں کتنا ان کے کسنوں کے اوپر تک پانی ہے موسیقی